آج آپ کو ایک بشاشنی کے کہانی سنانے جا رہا ہوں سب سے پہلے میں بتا دوں آپ گھر میں ہو تو ہیٹ فون لگا لیں اور اس ویڈیو کو اچھے سے سنیں اور اپنے دوست ساتھیوں میں اچھا لگے جسے بھی ہورر اسٹوری پسند ہو اور یہ ریال اسٹوری ہے اسے شیئر جرور کریں یہ بات ہے بیہار کی ایک گاؤ کی جہاں پہ ایک پیشاچنی ایک لڑکے کا پیچھا کرنے لگتی ہے اس لڑکے کو پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی پیشاچنی اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے چونکہ پیشاچنی اتنی سندر ہوتی ہے اور یہ میں اس سمیں کا سٹوری بتا رہا ہوں جب کچھ موبائل فون یہ سب چیزیں نہیں ہوا کرتے تھے سب کے پاس کیمرہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا کی کسی کا پوٹو نکال کر کے چیک کرے چانکاری لے ایسا کچھ بھی ہی اندر نہیں تھا اب وہ پیشاچنی اس کے پیچھے لگ جاتی ہے وہ لڑکا پڑھنے لکھنے میں بہت انٹیلیجنٹ ہوا کرتا تھا سکول میں ٹاپ کیا کرتا تھا اور وہ دیکھنے میں بھی بہت سندر تھا لیکن ایک اس کی غلط عادت تھی رات میں اکتر لگا کر کے وہ گھوما کرتا تھا کہیں بھی اس انسان جگہ پہ اب وہ پیشاچنی اس کے ساتھ جب لگ گئی اب اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ وہ پیشاچنی ہے کہ لڑکی ہے یا پھر جو بھی ہو وہ ہر شام کو جیسے مدھے رات ہوتی تھی اس کو دکھنا شروع ہو جاتی تھی وہ وہاں سے وہ جاتے رہتی تھی جیسے رات ہوتی تھی وہ پیشاچنیوں سے دکھا کرتی تھی یہ لڑکا کبھی دیان نہیں دیا کہ وہ لڑکی صرف اسے رات میں دکھا کرتی تھی پھر ایک دن یہ لڑکا ہمت جتا کے اس سے پوچھتا ہے کون ہو تم سندری تم ہو کون جو مجھے ہر رات انس انسان جگہوں میں دکھ جاتی ہو وہ لڑکی بولتی ہے میں کوئی بھی ہوں تمہیں اس سے کیا لیکن میں تمہارے طرف آکرشت ہوں اس لیے ہمیشہ تمہارے آس پاس ہی دیکھتی رہتی ہوں یہ سن کر اس لڑکے کا اس کا نام راکیش ہوا کرتا ہے راکیش کے من میں اس لڑکی کے پرتی پریم جاگریت ہو جاتی ہے وہ اسے آگوش میں بھر لینا چاہتا ہے اور آگوش میں بھر کے اس کے پیار میں ڈوب جانا چاہتا ہے لیکن پیشاچنی تو پیشاچنی ہوتی ہے وہ بھی اس لڑکے کو وش میں کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی لیکن اس نے پہلے اسے سوچا کہ اسے انتجار کروائے کچھ دنوں کے بعد یوں ہی ملنا چلنا چلتا رہا کچھ پل کے بعد وہ لڑکی پھر سے اسے ایک دو دن کے لیے کہیں چلی جاتی ہے ملنے نہیں آتی ہے اب وہ راکیش جو ہے ویاکول ہو جاتی ہے راکیش ویاکول ہو جاتا ہے کہ آخر وہ لڑکی اسے کیوں نہیں مل رہی ہے چار دنوں کے بعد وہ لڑکی جب آتی ہے تو وہ راکیش پوچھتا ہے کہ تم مجھے چار دنوں سے کیوں نہیں دیکھی کہاں تھی تم بتاؤ اب وہ لڑکی بتاتی ہے کہ میرے گھر میں کچھ کام ہوا کرتا تھا اس لیے میں نہیں مل سکی مجھے سما کرنا راکیش اس کے سندرتہ میں ڈوب جاتا ہے وہ اسے ماف کر دیتا ہے اور بولتا ہے پھر مجھے یوں چھوڑ کے مت جانا ہوں پیش آجنی بولتی ہے میں کبھی نہیں جاؤں گی تمہیں چھوڑ کر کے یہ تم سوچنا بھی مت تم چاہو گے پھر بھی میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی یہ سنکر راکیش تھوڑے دیر کے لیے استبد ہو جاتا ہے پھر راکیش سمسان جگہ پہ جا کر کے اس پیش آجنی کے گھلے لگ جاتا ہے اور اس کے پیار میں ڈوب جاتا ہے پیش آجنی اسے بولتی ہے کہ میں روز تم سے یہیں ملا کروں گی اور ہم لوگ شراب مدیرہ مانس اتیادی کا سیون کریں گے کبھی تم مانس لے کر کے آنا میں مدیرہ لے کر کے آوں گی کبھی تم مدیرہ لے کر کے آنا تو میں مانس لے کر کے آوں گی راکیش کو تھوڑے دیر کے لیے اچھمبیت ہوتا ہے لیکن پھر وہ بولتا ہے کوئی بات نہیں ہے وہ لوگ کا روز کا یہ ہو گیا اب گاؤں والی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ لڑکا روز رات کو جاتا کہاں کہاں جاتا ہے اور دیر رات میں آتا ہے چونکہ یہ گاؤں کی سٹوری ہے گاؤں کی کہانی ہے ریال سٹوری اب گاؤں والے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں گاؤں والے دیکھتے ہیں کہ یہ کہیں رات میں سمسان جگہ پہ جاتا اکیلے بیٹھتا ہے کیونکہ گاؤں والوں کو وہ پیش آجنی دیکھتی نہیں ہے اور وہ لڑکا جو ہے کسی سے بات کرتا ہے کچھ کھاتا ہے پیتا ہے پھر بھاپس آ جاتا ہے وہ لوگ بہت اچمبیت ہو جاتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کس سے ملتے ہو وہ لڑکا کچھ نہیں بولتا ہے اب ان لوگ کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں تو یہ لڑکا پاگل ہو گیا نہیں تو کوئیسی نے اس کے اوپر جادو تندر کر دیا اب یہ لوگ چونکہ اس وقت ایسا کچھ راجنیتی نہیں تھا اور اتنا کوئی آدھونکتہ نہیں تھی کوئی کسی کا خیال نہ رکھے اب گاؤں والے لوگ جا کر کے کوئی تانترک سے ملے وہ تانترک جو تھا بہوتیم پہنچا ہوا تھا وہ دیکھا اور بتایا کہ ارے اس کے اوپر ایک پیش آچنی کی سایا ہے دیکھو اس کا شریر بھی گرتا جا رہا ہے پیلا پڑتے جا رہا ہے راکیش نے دیکھا تو وہ بھی بولا ہاں میرا شریر تو گرتا جا رہا ہے یہ سچ بات ہے سب لوگ اسے سمجھائے گے تم رات کو دھر مت جانا لیکن پھر رات ہوتے یہ لڑکا پھر اس پیش آچنی کے پاس جاتا ہے مدیرہ پیتا ہے مانس کھاتا ہے اور اس کے ساتھ ڈوب جاتا ہے اب یہی سلسلہ چالو رہتا ہے پھر اس تانترک نے کچھ ایسا پریوک کیا ایسی سادھنا کیا کہ اس پیش آچنی کو ورشن میں کرنا چاہا تو اس پیش آچنی نے اس تانترک کو ہی مار ڈالا اب راکیش اور پیش آچنی کے بیچ میں جو آتا وہ مر جاتا ایسی سیچویشن آ چکی تھی اب سوچو آپ کی یہ لڑکا کس مصیبت میں پر چکا ہوتا ہے میں تو آپ سب کو صرف چھوٹا سا اسٹوری میں ایکسپلین کر رہا ہوں سوچو کہ اس کے ساتھ جب بیت رہا ہوگا تو کیا ہو رہا ہوگا وہ لڑکا کیسے جی رہا ہوگا وہ کیسے تڑپ تڑپ کے زندگی جی رہا ہوگا یہ آپ سب سوچ بھی نہیں سکتے اب وہ لڑکا جو ہے پیشاشنی کے پورے چنگل میں ہس چکا ہوتا ہے اور وہ بھول چکا ہوتا ہے کہ وہ پیشاشنی ہے وہ اسے باتیں کرتا گھنٹو دین رات اب اسے وہ دین میں بھی دکھنے شروع ہو گئی تھی سب گھاں والے وہ لڑکے کے ماں باپ سب پریشان ہوا کرتے ہیں سب کو لگا کہ لڑکا پاگل ہو گیا کسی کو لگا کہ وہ کسی چچ کے وش میں آ گیا اب سب کو اسے چھوڑ دیا وہ پاگلوں کے طرح ادھر ادھر بھٹکنے لگا اس کے شریر میں جیسے کھون سوخ سا گیا تھا اور اس کا جیون نیرش 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 ہوتا جا رہا تھا اب راکیش کو بھی تھوڑا سمجھ آ رہا تھا لیکن راکیش اس پیشاشنی کے ایسے چنگل میں پھسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ کر نہیں پاتا اب جرہ سوچئے کہ کوئی ویکتی کسی پیشاشنی کے چنگل میں پھس جائے تو اس سے باہر نکل پانا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ آپ سب سمجھ سکتے ہیں اب ادھر اس کا جیون اور مرتیو ایک سمان ہو چکا ہوتا ہے اور ادھر پیشاشنی کا آتیا چار راکیش کے پرتی بڑھتا جاتا ہے چونکہ وہ اس کا دھیرے دھیرے خون پیتے جا رہی تھی اسی بیچ میں ایک بھلے انسان جسے بھگوان کس سے سمپرک ہو ایسا کوئی تھا اس بھلے انسان کا نظر اس لڑکے راکیش پہ پڑتا ہے وہ بولتا ہے کہ میں اس کا علاج کرواؤں گا میں اس کے اوپر کچھ بھی ہوا ہوگا جادو تنتر میں اس کو ختم کرواؤں گا اب یہ سوچ کر کے وہ بھلا انسان اس وقتی کو ایک بہت ہی پہنچے پھکیر کے پاس لے جانے کے لیے سوچتے ہیں پھر آگے کیا ہوا یہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو بتاؤں گا ویڈیو اچھا لگے تو سبسکرائب کریں ایک پھر سے یہی سٹوری کے ساتھ پارٹ ٹو میں حاجر ہوں گا کومنٹ کر کے بتائیے گا اور آپ چاہیں تو ہمیں سپورٹ بھی کر سکتے ہیں گوگل پہ فون پہ کے تھروں بہت بہت دھنیواد سب کا منگل میں ہوں اوہم